السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رات ہو رہی ہے اور سامنے آپ لوگ کے سامنے سورج ہے اور ہم لوگ گھر سے ہی لیٹ ہوگے نکلتے نکلتے تیاریاں کرتے کرتے ہی ہم لوگ لیٹ ہوگے ہمارے ساتھ بچے تھے تو وہ اکثر ہی ہو جاتا ہے جی کسی کا ڈائپر چینج کرنا ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے کسی کا ڈریس رکھنا ہے ساتھ اس طرح کرتے کرتے ہمیں کافی دیر ہوگی تو ہم نکلتے نکلتے ہی ہ شروع ہو چکی ہے اور ہم لوگ یہاں پر جب پہنچے ہیں تو اتنا زیادہ راشہ بھی ہم لوگ انٹر نہیں ہوئے اندر اب یہ انٹر سے باہر ہی ہم لوگ کھڑے ہوئے موڈ آگے ہم لوگ دیکھنے کہ اتنا زیادہ کراؤڈ ایسے لگ رہا ساری دنیا یہاں پر آئی ہوئی ہے ہم لوگ نے گلتی کر دیا یہاں پر آگے یہاں پر اتنے لوگ جمع ہوئے ہوئے اس کے علاوہ جی یہاں پر جو ہم لوگ سپیشلی جسیز کے لیے آئے تھے وہ تھے جوائیلن� مجھے تو نہیں پسند دے ہوئے لیکن ہم لوگوں میں سے کافی زیادہ چھوٹے بچے تھے جیسے فمرا وغیرہ انہیں بہت زیادہ پسند تھے تو انہوں نے ہی لینے تھے بس میں نے تو ایسے ویلوگ بنانے کے لیے آگے یہاں پر جب آئے تو جوائیلنڈ میں اتنی لمبی لمبی لائنز لگی ہوئی تھی انٹرس پر ہی بطلب کہ اے دو گیٹ ہیں ان کے دونوں طرف ہی اتنی لمبی رو مین سڑک تک ان کی لائنز تھی اور ایک بھی نہیں دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ لائنیں ایک ہی گیٹ پر تھی اور اتنا برا حال تھا تو کچھ سوچیں جب باہر اتنی لائنز ہیں تو اندر جا کر کیا ہوگا ہر جھولے کے اوپر پھر سیپرٹ لائن لگتی ہے ان کی تو اتنے رش میں کیا ہمارا دماغ خراب ہوا ہوگا ہے کہ ہم لوگ اتنا ویٹ کریں اور انہوں نے جھولے بھی بس ایسے جلدی جلدی میں انہوں نے نکالنا ہے ابھی جی آتے جائیں ہو لیے پھر ہم لوگ نہیں گئے اندر اتنا برا حال دیکھ کر ہم لوگ واپس آگئے وہاں سے پر کورنر پر یہ مرتے مرتے چلو دیکھا چلو کچھ کھا لیتے ہیں رات تو ہوئی چکی تھی تو اب یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا ہمیں جھولا بھی نہیں ملا کوئی بھی تو یہاں میکنونل بیٹھ کی ہیں اور ان کی بیلڈنگ میں آپ لوگ کو باہر سے دکھاتی ہوں کہ کتنی بڑی ہے یہ تو صرف ایک جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ہول ہے اور اس کے آگے بھی ہے یہ سیپشن ایریا جو ہوتا ہے وہاں پر بھی اچھے خاص سے لوگ بیٹھے ہیں جگہ ہ نہیں مل رہی باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں بڑی مشکل سے یہ ایک ٹیبل ملا اور وہ بھی مہر اور شہروز کھڑے ہو گئے تھے کہتے جیسے یہ اٹھیں گے تو یہ ٹیبل آپ لوگ نے بک کر لینا ہم لوگ وہاں کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی وہ لوگ اٹھے تو ہم لوگ بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد کھانا آرڈر کیا کھانا بھی تقریباً آدھا گھنٹا ہوئے ویٹنگ میں ہی لگ گیا کہ وہاں پر اتنے لوگ جمع تھے کہ یہ ہماری باری نہیں آ بڑی مشکل سے ہمیں یہ کھانا مل ہے لیکن ابھی تو فی الحال یہ گرمہ گرمی ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ جو مزے کے تھے وہ فرائز سے تھے ان کے پہلے بھی میں نے ٹرائی کیا ہوا ہے فش برگر تھا جو ہم لوگوں نے مگوایا وہ صرف یہی تھا ڈبل پیٹی سنگل پیٹی فرائز اور اس کے ساتھ نگٹس لیے تھے کولڈرنگ تھی کولڈرنگ ہم لوگ نے چیلڈ بھی لیتی دوسری بھی لیتی جس کو جو پینا ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ رمضان کے فورم بعد اس ط مراب ہو جاتا ہے تو اپنے حساب سے تھا کہ جس کو جو لینا ہے وہ لے لو اور ہمارے اس ٹائم ٹیبل پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم سارے بچے جمع ہوئے ہیں یہاں پر دو ٹیبل ہیں ہم لوگ اس طرح بیٹھی ہوئے ہیں اور باقی سارے دوسری طرف کافی دور ہم لوگوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ اس سکیچو کے پاس بیٹھنگے تھے کہ چلیں اس کی پکچرز وغیرہ بنائیں گے ہم لوگ جا نہیں سکے باہر سے ہی ہم لوگ نے دیکھ لیا اس کے بعد جو ساتھ ہی تھا وہ سند بات تھا وہاں پر گئے تو وہاں پر بھی جو جھولے وغیرہ تھے نا وہ چھوٹے ویبیس والے تھے بھڑوں والے نہیں تھے کہ گیمز وغیرہ آئیں اور کھیلیں وہ تو ہمارے قریب امانہ مول پیکچیز مول امپوریوم مول میں بھی مل جائے آدل اور یہ عبداللہ کی پتہ نہیں کون سی سکرٹ باتیں ہیں جو ایک دوسرے کے کان میں گز کرے دوسرے کے باتیں بتا رہے ہیں میں سننے کے کوشش کی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کھانے پینے کی شاہد ہو رہی ہوں گی یا ک مرہا جو ہے یہاں پر اکیلی رہ گئی ہے اب باقی سارے بچے دوسری طرف چلے گئے تھے تو وہ رونا شروع ہو گئے کہ مجھے کیوں نہیں ساتھ لے کر گئے میں نے بھی ساتھ ہی جانا اور ویسے بھی وہ بچاری بند ہو گئی تھا اس چیئر کے اندر تو اسے گصہ آ رہا تھا کہ مجھے اندر بند کر کے خود بھاگ گئے ہیں سارے پھر اس کے ہم نے سچے چلے اسے بھی پکچرز لینے کے لئے کہیں کمرا اور فاطمہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں انہوں نے اتنی اسے ہسانے کی کوشش کی لیکن مجھا لے یہ لڑکی ہسی ہو یہ جو سامنے سٹیچو کھڑا ہوا ہے نا میں نے تو سوچا اس سٹیچو کی جگہ اس مرہا کو کھڑا کر دو نا ساتھ میں ایک کولا بھی پکڑا دو اس کو اتنے بیسے جمع ہو جائیں گے دیکھیں کتنی مسٹ ہوئی ہوئی ہے فول اس کے ایک چیز پر اس کا فوکس ہے اور نہ ہیلری یا نہ ایدر سے ٹس نہ مسٹ ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کہا دی وہ یہ فول سٹیچو بنی ہوئی ہے اس پر اس کے بعد یہ خود ہی چڑھ گی سٹیچو میں نے تو اوپر ہی چڑھنا ہے اور کہ وہ کہے ہمیں کہ اس کے گودھی میں مٹھاؤں مجھے اور اوپر لے کے جاؤں مجھے ہم لوگوں تو نہیں لے کے گئے کیونکہ وہاں پہ اتنے لوگ تھے برا لگتے ہیں ہم لوگ اسے اٹھا کے باہر لے آئیں یہ دیکھیں جی بیلڈنگ چیک کریں ان کی کتنی بڑی ہے اور یہ والی بیلڈنگ فول تھی یہاں پر جگہ نہیں مل رہی تھی لوگوں کو کہ کہاں بیٹھیں کہاں جائیں اور یہ باہر کا میں آپ لوگوں کا view آگے چل کے میں تھوڑا سا view دیکھاتی ہوں یہ اوپر دیکھیں یہ ہم لوگ آئے تھے جویلڈنگ کے لیے اور یہ حال دیکھیں جیسے یہاں پہ منڈی لگی ہوتی ہے سبز منڈی نہیں ہوتی صبح صبح پھیریوں والے آئے ہوتے ہیں یہ وہ حال ہوا ہوا یہاں پر تو ویسے بھی میں نے تو ایکسپیرینس کیا ہے جی اید والے دنوں میں کبھی بھی نہیں کہیں نکلنا چاہیے چپ گھر کے اید گھر پہ بندہ گزارے سکون کے ساتھ گزارے اور سو جائیں یا کچھ کھائے پیئے بھی تو کہیں قریب قریب بھی چ جانا چاہیے یہاں پر اتنی زیادہ ٹرافک تھی اتنا زیادہ رشت تھا اور اس کے وجہ سے گرمی بھی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو چکا تھا یہاں پر سارا کچھ بڑی مشکل سے ہم لوگ اس ٹرافک سے باہر نکلے ہیں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہاں پر پتہ لگ رہا ہے کہ جی موسم اچھا ہے یہاں پر ہوا چل رہی ہے اور وہاں پر تو بہت زیادہ گرمی تھی ہم لوگ اتنا مطلب کے زلیلو خواہ رہی ہوئے ہیں کیسا لگا ہے جی آپ لوگ کو آج کبھی لوگ اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں مینٹ کا نامت بھولیے گا اور آپ میں سے کون کون جوائلنڈ کیا ہوا ہے اور کس نے اتنا زیادہ رشت دکھا ہے اور کون کون اس جگہ پہنچا ہے وہ بھی مجھے لازمی مینچن کیجئے گا رات بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ہم لوگ نوڈل پارٹی کر رہے ہیں اوکے جی اللہ حافظ